بسم اللہ الرحمن الرحیم فنکشن کو کس طرح سے کیا جاتا ہے یا بلڑ کو کس طرح سے کلین کیا جاتا ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس ٹاپک میں ہم پڑھیں تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈائلائزز ڈائلائزز مین ہوتا ہے کلیننگ آف بلڑ بائی آرٹیفیشل مینی یعنی کہ مصنوعی طریقے سے کیا کرنا بلڑ کو صاف کرنا یہ کیا کہلاتا ہے ڈائلائزز کہلاتا ہے یعنی کہ جو بلڈ ہے مطلب کہ گردے جوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں کام نہیں کرتے نیفرون کا جوتا ہے گلومیرولس جوتا ہے جو رینل کوپسل جوتا ہے وہ والا فنکشن جوتا پرفارم نہیں کرتا نا فنکشن پرفارم کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ میں جوتا ہے وہ کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں جو یوریا آمونیا وغیرہ کی کنسٹریشن جوتی وہ زیادہ ہو جاتی سالس کی کنسٹریشن زیادہ ہو جاتی تو اس طرح سے بلڈ کو کیا کیا جاتا ہے ساف کیا جاتا ہے بائی آرٹیفیشل میننگ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائلائسز کہتے ہیں ڈائلائسز جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے وہ پیریٹونیل ڈائلائسز ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہیمو ڈائلائسز ہے پیریٹونیل ڈائلائسز اور ہیمو ڈائلائسز یہ دو میتھڈ ہیں جس میں جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں کہ اس کو بلڈ کو صاف کیا جاتا ہے یہ جو پیریٹونیل ڈائیلائیسس ہے اس میں بلڈ جو ہوتا ہے ایک یعنی کہ پیریٹونیل کیوٹی ہوتی ہے جو مطلب کہ جو گٹ کے پاس مطلب کہ گٹ کے پاس ہوتی ہے گٹ مطلب کہ کنال کے پاس ہوتی ہے جہاں پر جو ہوتا ہے اس کو پیریٹونیل کیوٹی میں سے جو مطلب پیریٹونیو جو ہوتا ہے وہ بلڈ ویسز ہوتی ہے اس کو جو ہوتا ہے مطلب کہ وہ ایک پیریٹونیو مشین ہوتی ہے اس میں سے بلڈ کو گزارا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں سے ویسٹ میٹیریل کو کیا کرتے ہیں رموو کرتے ہیں in this type of dialysis the dialysis fluid is pumped for the for a time into the peritونیو cavity which is the space around the gut space around the gut جو ہوتی ہے وہ اس کو پیریٹونیو cavity کہتے ہیں this cavity is lined پیریٹونیو پیریٹونیو کنٹین بلڈ ویسل جس میں جو ہوتی ہیں بلڈ ویسل ہوتی ہیں when we place dialysis fluid in the peritونیو cavity sorry میں مشین کا کہہ رہا تھا یہ لیکن یہ جو تو پیریٹونیو cavity جو ہوتی ہے وہاں پہ dialysis fluid کو کیا کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ویسٹ میٹیریل جو ہوتے ہیں پیریٹونیو بلڈ ویسل سے ہوتے ہیں وہ موو ہوتے ہیں باہر ڈیفیوز کر جاتے ہیں اور dialysis fluid جو ہوتا ہے وہ اس کو کیا کر دیتا ہے باہر نکال لیا جاتا ہے بھی جو مطلب کہ جو اس میں سے ویسٹ میٹیریل جو ہوتے ہیں اس کو نکال لیا جاتا ہے this type of dialysis can be performed at home اس کو جوتا ہے وہ گھر میں کام کیا جا سکتا ہے اور اس کو hard day کرنا پڑتا ہے روزانہ کرنا پڑتا ہے پھر سے سن لائے یہ جو پیریٹونیو پیریٹونیو ڈیلائیسل ہے اس میں جوتا ہے وہ مطلب کہ ہمارا جو abdomen cavity ہوتی ہے اس میں گھٹ کے راؤنڈ جوتی یہ ایک cavity ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں پیریٹونیو کہتے ہیں پیریٹونیو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہاں پہ dialysis fluid کو رکھا جاتا ہے اور dialysis fluid کو رکھ کے اس میں سے پیریٹونیو cavity میں سے جوتا ہے نا ویسٹ مٹیریل جوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ڈیفیوز کر جاتے ہیں اور ڈیفیوز کرنے کے بعد اس کو کیا کر لیا جاتا ہے باہر نکال لیا جاتا ہے اور اس کو جوتا ہے وہ daily کرنا دیلی کرنا پڑتا ہے یہ مطلب교 muyida a francini یہ ٹھا ہے! پیٹونڈل آگارام میں جوتا ہے ڈیالائز فلویڈ ہے اور اس queue치 OLED کو کیا کیا جاتا ہے پیٹونڈل کیوٹ ٹھی میں بیج دی آ جاتا ہے اور پیٹونڈل آگارام میں بیج کنی تو ہیمو ڈائلائزز میں جو ہے مطلب کہ بلڈ بلڈ کو کیا کیا جاتا ہے اس میں صاف کیا جاتا ہے اور اس میں سے یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کسی بھی وین میں سے لیا جاتا ہے مطلب کہ جو وین ہوتی اس میں سے بلڈ لے کے کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں ہیمو ڈائلائزز ایک اپریٹرز ہوتا ہے اس میں سے گزارا جاتا ہے جس کی وجہ سے مطلب کہ اس میں ٹیوبز وغیرہ ہوتی ہیں جس طرح سے پیچھے یہ اینٹر کیا ہے یا وین ہوتی ہے وہ لوڈ آرٹری ہے لوڈ آرٹری میں سے بھی جو ہوتا ہے وہ بلڈ کو لیا جاتا ہے بلڈ کو لے ki اس کو ڈائلائزر مشین میں سے گزار ki اس میں سے جو مطلب ویسٹ میٹیریل ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے اور ڈائلائزرز فلوڈ جوتا ہے اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو جو ہوتا ہے وہ دوبارہ سے وین میں اینٹر کر دیا جاتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا آپ انہی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ